حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اس قدر شدید حملہ کہ معاذ اللہ انہیں جہنمی تک قرار دینی کی کوشش کی یہ عرفان شاہ نے جس کتاب کی دعوت عرفان شاہ دے رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا لا یہ سوی لا یہ سوی نہیں سمجھ آتا تو شاہ گردیزی کی کتاب پڑھو کبھی لکھتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معاذ اللہ جہنم میں جائیں گی ایسے بدبخت کی کتاب عرفان شاہ کو مبارک وہ لوگ بھی آنکھیں کھولیں تو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ اپنی لڑائی لڑتے رہیں کہ یہ بھی ہماری لڑائی ہے عرفان شاہ نے اصل واردات اس نعرے پر کی کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی عرفان شاہ اپنے ہواریوں کو خوش کرنے کے لیے جتنے مرضی پینترے بدلتا رہے لیکن اہل سنت امیر اہل سنت کے اس نعرے پر قائم رہیں گے ہر صحابی نبی جنتی جنتی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم پچھلے دنوں کراچی میں جناب عرفان شاہ صاحب نے ایک تقریر کی موضوع ختم نبوت کا تھا لیکن ایک عرصہ سے جناب عرفان شاہ کی عادت بن چکی ہے کہ کوئی بھی موضوع ہو ان کی تقریر ایک ہی ہوتی ہے عقائد اہل سنت اور مسلمات اہل سنت پر حملہ کرنا ختم نبوت کی تقریر میں اہل سنت کے ان مسلمات کی دھجیاں اڑائی گئیں کہ جن مسلمات پر قرآن قرآن کلاتا ہے اتنا سخت حملہ کیا اہل سنت کا کتنا ستھرہ عقیدہ ہے اور ہر جگہ ان کی تقریر کا انوان بھی یہی ہوتا ہے وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اتنا مقدس انوان ہونے کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرفان شاہ کی ذات پر اس قدر شدید حملہ کہ معاذ اللہ انہیں جہنمی تک قرار دینی کی کوشش کی یہ عرفان شاہ نے اور لوگوں کو سمجھنی لگ رہی کہ ہو کیا رہا ہے ہمیں افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو آج تک یہی سمجھتے آئے ہیں کہ یہ جلالیوں کی اور عرفان شاہ کی لڑائی ہے کیا یہ مسلمات اہل سنت ہر سنی کا فریضہ نہیں ہے عرفان شاہ اپنی تقریر میں بار بار بیان کر رہا تھا لا يستوی منکم لا يستوی منکم صحابہ سارے برابر نہیں ہے صحابہ سارے برابر نہیں ہے بڑا چیخ چیخ کر بیان کر رہا تھا کہ تم نے برابر سمجھ لیا تم نے برابر سمجھ لیا ہم پوچھتے ہیں کہ اہل سنت کی صفوں میں وہ کون سے لوگ ہیں جو برابر سمجھتے ہیں ہمارے ہاں تو عقید افسلیت اجمعی اور قطعی ہے پھر خلفہ اربا کی افضلیت اشرا مبشرا اصحابِ بدر ایک پوری ترطیب ہے افضلیت کی لا يستوی کا انکار کون کرتا ہے کہ صحابہ سارے برابر نہیں ہیں عرفان شاہ بار بار چیخ چیخ کر کہتا تھا شاید کوئی بہت بڑے منکرین ہیں اس زمانے میں جو قرآن کی اس نصر سری کا انکار کرتے ہوں لیکن ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے جو قرآن کی اس نصر سری کا انکار کرے عرفان شاہ دلیل دے کہ کس نے لا يستوی کا انکار کیا کون کہتا ہے کہ سارے صحابہ برابر ہیں سارے برابر نہیں ہیں مراتب میں بڑا فرق ہے لیکن ہم سوچ رہے تھے بار بار کہ عرفان شاہ آخر کن کو پکار رہا ہے کہ سارے برابر نہیں ہیں باللہ آخر عرفان شاہ نے خود ہی اشارتاً بلکہ ایسا اشارہ کہ اب لغ من التصریح بتا دیا کہ نہیں سمجھ آرہی میری باتوں کی تو شاہ حسین گردیزی کی کتابیں پڑھو تمہیں پتا چل جائے کہ لا يستوی کیا ہے آج میں اس شاہ حسین گردیزی کی کتاب لے ہی آیا کہ شاہ سب دعوت دے رہے تھے کہ لا يستوی کا معنی سمجھنا ہے تو تمہیں شاہ حسین گردیزی کی کتابیں پڑھنی ہوں گی اس نے یہ کتاب کا صفحہ حاضر ہے یہ لا يستوی کا معنی بیان کر رہا ہے یہ افتدائی دو طبقے بیان کر کے آخر میں لکھتا ہے اس لیے ان کے درجاز زیادہ بلند ہیں لیکن ان دونوں طبقات سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ حسنہ ہے یعنی فتح مکہ سے پہلے کے دو طبقات جو ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے آگے لکھتا ہے مگر وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد حلقہ اسلام میں داخل ہوئے ان کے پاس مقص طبیر کی گنجائش نہیں تھی معاذ اللہ واضح سری لفظوں میں لکھا کہ وعدہ حسنہ جو اللہ نے فرمایا کہ تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے یہ فتح مکہ سے پہلے پہلے صحابہ کے لیے ہے فتح مکہ کے بعد جو حلقہ اسلام میں داخل ہوئے ان کے پاس مقصد طبیر یعنی نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیر صحبت کی گنجائش نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک فتح مکہ کے بعد اتنی طبیر نہیں تھی اس لیے کہتا ہے کہ ان کے پاس اتنی گنجائش ہی نہیں تھی تو نتیجہ یہ نکالتا ہے ہر ہر صحابی سے جو جنتی ہونے کا وعدہ ہے وہ فتح مکہ سے پہلے پہلے مسلمانوں کے لیے ہے یہ عرفان شاہ بیان کر رہا تھا لا یستوی سارے برابر نہیں ہیں شاہ حسین گردیزی کی کتاب پڑھ کے دیکھو یہ بقوا ساتھ پڑھیں ہم کہ فتح مکہ کے بعد کے معاذ اللہ وہ قطع جنتی نہیں ہیں آگے مزید اس پر کلام کرتے ہوئے کہتا ہے صحابی کی تعریف میں ایک طرف تو یہ اس نے واضح لکھا کہ وہ جنتی نہیں ہے جنت کا وعدہ فتح مکہ سے بعد والوں کے لیے نہیں ہے آگے پھر صحابی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے صفحہ نمبر ایک سو بیاسی پہ کہتا ہے صحابی کا معنی یہ ہوگا کہ ہر وہ شخص جسے طویل عرصہ حضور علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی ہو اور اس نے آپ سے سیکھا ہو اور آپ کی اتباع کی ہو جس سے وہ مرتبہ تذکیہ میں آ گیا ہو انہیں صحابی کے لیے طویل عرصہ صحبت ضروری ہے اور پیچھے اس نے لکھ دیا کہ فتح مکہ کے بعد کسی کو طویل صحبت ہی نصیب نہیں ہوئی اور ادھر صحابی کے لیے شرط لگا دی اس پر جو کلامی دلائل ہیں وہ تو انشاءاللہ بعد میں آئیں گے یہ اس بندے کی اصلیت پیش کرنا مقصود ہے اس دید کے چند چاول چکھانا مقصود ہے کہ عرفان شاہ کدھر اہل سنت کو دکیل کر لی جانا چاہتا ہے کہ ان لوگوں کی کتابوں کی دعویٰ دیتا ہے کہ ان کو پڑھو ان سے عقیدے سکھو اسی طرح آگے کہتا ہے کہ جنہوں نے تھوڑی صحبت اختیار کی ان پر اطراز اٹھاتا ہے صفحہ نمبر دو سوٹھاسی پہ لکھتا ہے کہ قلت حضوری تذکیہ کے لیے ناکافی ہے کہ صحابہ اکرام کا تذکیہ وہ قلت حضوری سے نہیں ہو سکتا جن کو کم صحبت نصیب ہوئی وہ تذکیہ نہیں ان کا ہو سکتا ماذا اللہ یعنی وہی بات کہ فتح مکہ سے پہلے پہلے بولے جتنے حضرات ہیں وہ صحابہ اور فتح مکہ کے بعد جو حضرات ہیں ان کو قلت حضوری ملی وہ زیادہ حاضر نہیں ہو سکے لہذا ان کے لیے وہ احکام نہیں ہیں جو پہلے والوں کے لیے ہیں جنتی کا وعدہ صرف پہلے والوں کے لیے ہے یعنی پہلے تو کہا کہ وہ جنتی وہی ہیں اور اگری باتوں میں ان کی صحابیت پر بھی حرف لے کر آیا ایسا بدبخت انسان کہ اب جو فتح مکہ کے بعد جتنے حضرات ایمان لے کر آئے ان کے صحابی ہونے سے انکار ہے یہاں پر اس کے بعد ادالت صحابہ جو اہل سنت کا ایک متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں تمام صحابہ محفوظ ہیں اس پر دلائل تو انشاءاللہ بڑے طویل ہیں جو آئیں گے چودہ صدیوں کے دلائل آئیں گے لیکن فی الوقت ان کی اصلیت دیکھیں کہ کس حد تک اہل سنت پر ظلم و ستم کرتے ہیں ادالت صحابہ کے بارے میں فیصلہ سناتا ہے کہ وہ لوگ جو حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے امادہ پیکار ہوئے وہ رؤیت و لقا کے باوجود تجریح و تنقید سے مستثنہ نہیں ہیں یعنی یہ تو معنی نے رہا کہ وہ صحابی ان کو صحبت ملی ہے الفاظ ہی لکھتا ہے ان کو رؤیت و لقا انہیں دیکھنا اور ملاقات کرنا بس نصیب ہوا فتح مکہ کے بعد والوں کو کہتا ہے اس کے باوجود تجریح و تنقید سے مستثنہ نہیں ہیں کہ ان پر جھرابی ہوگی تنقید بھی ہوگی ان پر ماذا اللہ کیونکہ ان کی عدالت کو قبول نہیں کیا جا سکتا یا صحابت کلہم عدول پر واضح حملہ کہ جن صحابہ کی عدالت پر قرآن جمع ہوا یہ کہتا ہے ان صحابہ کی عدالت کو قبول نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ وہ اللہذین اتبعوہم بیحسان میں شامل نہیں یعنی قرآن مجید میں جن کو کہا کہ احسان کے ساتھ جنہوں نے مہاجرین اور انسار کی پیروی کی یہ بعد والے ان میں شامل نہیں ہیں اب اس پر اگلی بات بھی یہ ہے کہ اسی آیت میں آخر میں ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہم کہ سب سے اللہ راضی ہے یہ فتح مکہ کے بعد جتنے حضرات ایمان لے کر آئے ہیں ان کو رضی اللہ تعالی عنہو کہنے پر بھی اس کو اتراز ہے اب یہ ساری باتیں فتح مکہ کے بعد اول تو ان پر صحابی کے اطلاق پر ہی اس کو اتراز ہے اور پھر لکھتا ہے کہ وہ حسنہ کے وعدہ میں شامل نہیں ہیں پھر جو صحابہ کے اس نے طبقات بنائے ان میں معاذ اللہ سب سے آخر میں حضرت امیر مابی رضی اللہ تعالی عنہو اور دیگر حضرات کو رکھا وہ کسی طرح سے حضرت امیر مابی رضی اللہ تعالی عنہو کی شخصیت پر حملہ کرے اس لیے ایک تو اس نے یہ تمہیر بیان کی کہ فتح مکہ والے نہ تو حسنہ کے وعدہ میں شامل ہیں نہ صحابیت کا لقب ان کو مل سکتا ہے ماذا اللہ اور نہ ہی کہا کہ ان کی عدالت کو قبول کیا جا سکتا ہے آگے جا کر لکھتا ہے تین سو ستا سٹھ سفے پر پہلے ایک عبارت پیش کر کے کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی کے عدالت بھی باطل ہو سکتی ہے اور بہاوز سے اس کا بطلان ہو سکتا ہے یعنی صحابی عادل ہو بھی تو اول تو معامل رہا کہ عادل ہوں فتح مکہ کے بعد والے حضرت ابن عمیہ والے اور بے شمار صحابہ اکرام ہیں آگے لکھتا ہے کہ صحابی کے عدالت باطل ہو سکتی ہے اور اس پر کہتا ہے کہ بہاوز سے اس کا بطلان ہو سکتا ہے یعنی صحابی میں اگر بہاوت پائی گی تو پھر اس کی عدالت جہاں وہ باطل ہو جائے گی پھر نیچے آ کر لکھتا ہے حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر لکھتا ہے کہ حضرت بحر العلوم نے حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو بہاوت قرار دیا ہے اور جمہور اہل سنت کی رائے کہ وہ خطا فیل اجتحاد کی وجہ سے ہوا ہے پر اعتراضات وارد کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ خطا فیل اجتحاد نہیں بس خطا ہے یعنی واضح لکھا کہ خطا اجتحادی نہیں ہے اور معذلہ خطا اور آگے پھر بغاوت کا اس پر اطلاق پورا باب ہے یہاں پر حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کو باغی کہنے پر حالانکہ یہ اسطلاحات کا فرق ہے عرف کے اعتمار سے تو حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کو باغی قرار دے کر اس نے خاص طور پر حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کی عدالت پر حملہ کیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان کو کسی طرح قبول نہیں کیا جا سکتا ان کے ساتھ جنت کا وعدہ نہیں ہے اب بعد اس بدبخت کی یہاں پر نہیں رکھتی بلکہ صفحہ نمبر تین سو پنتالس پر کہتا ہے کہ اہل جمل اور اہل نہروان کی طرح اہل سفین بھی اسی حکم میں ہیں کیونکہ وہ اہل بغاوت ہیں اور یہ بھی اہل بغاوت ہیں یہاں بڑا قابل غور نکتہ ہے ایک تھے اہل نہروان خوارج کا درو جن سے مولا علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کی انہیں قتل کیا اور انہیں بدترین فتنہ قرار دیا اور ایک تھے اصحاب جمل جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جنگ ہوئی حضرت تلحہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہما شہید ہوئے اصحاب شورا اور ایک تھے اہل سفین جس میں حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ ہوا قیادت کر رہے تھے اب تینوں طبقوں کا ایک حکم نہیں ہے اہل نہروان خوارج ہیں یہ بدبخت کہتا ہے اہل جمل ہوں اہل نہروان ہوں اہل سفین ہوں سب ہی اہل بغاوت ہیں یعنی معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ حضرت تلحہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہم ان سب کو خوارج کے ساتھ شامل کیا اور ان سب کو معاذ اللہ ایسی بغاوت کا مرتقب قرار دیا جو بغاوت خوارج نے کی تھی اتنا بڑا ظلم صحابہ اکرام پر اب کہاں جائیں گے اس کے قوائد پیچھے تو کہتا تھا فتح مکہ سے بعد والا کوئی عادل نہیں ہے فتح مکہ کے بعد کسی کو جنتی نہیں کہا جا سکتا حضرت تلحہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اہل بیعت سے یہ تو سارے فتح مکہ سے پہلے تھے یعنی بعد میں اس کا اپنا قاعدہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اب اس کی نزدیک ایک ہی میار ہے کہ جو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں آ گیا وہ مازالہ سب سے جنت کا سرٹیفیکٹ چھیننا چاہتا ہے سب کو باغی قرار دیتا ہے اور یہ سب حضرات کو باغی قرار دے کر آگے لکھتا ہے یہ بات یاد رہے کہ ان اہل جمل اہل نہربان اہل سفین کو باغی کہنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فیصلہ ہے کہاں سے اس نے یہ بات نکال لی اب یہ ان سب کو باغی قرار دے کر اس سے آگے سب سے بڑھ کر بکواس کرتا ہے کہتا ہے کہ باغی کا طویل فاسد کے ساتھ اصل حکم سے جہالت عذر نہیں ہوگا کہ جنہوں نے بھی بغاوت کی انہیں پیچھے اس نے لکھ دیا یہاں بھی اس کا یہ موضوع ہے کہ اہل سفین اہل نہربان اور اہل جمل یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت معاوی رضی اللہ عنہ یہ سب کو بیان کر کے کہتا ہے کہ طویل فاسد یہ پورا اس کا ایک باب ہے طویل فاسد کہ حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کی جو اہل سنت کے ہاں خطا اشتہاتی ہے اس کو نہیں تصمیم کرتا کہتا ہے وہ فاسد طویل ہے کہتا ہے طویل فاسد کے ساتھ اصل حکم سے جہالت اذر نہیں ہوگا آخرت میں اسے عذاب ہوگا استغفراللہ العظیم اتنے مقدس نفوس کو پہلے تو نفی کی کہ وہ حسنہ میں داخل نہیں ہے جنت کا وعدہ نہیں ہے ان کے ساتھ آگے لکھا ہے کہ ان سب کو آخرت میں جہنم کا عذاب ہوگا اور دنیا میں قتل کیا جائے گا اب اس کی اپنی گھوڑی کام نہیں کرتی کہ باغی کی جو سزا شرعہ نے مقرر کی ہے اس سب کا نام لے کر کہتا ہے یہ سزا ہے یہ سزا ہے تو پھر مولا علی نے یہ سزا کیوں نہ دی یہ فیصلہ مولا علی کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ ان کی سزا یہی تھی کہ سب کو قتل کیا جائے لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا حضرت طلحہ عرد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت پر جتنا دکھ تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کو تو پڑھ کر دیکھیں مسلماتِ حضی سنت کہ آپ کتنا روتے تھے حضرت طلحہ عرد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت پر اور آج یہ حب علی کا دعوے دار کہتا ہے کہ ان کو قتل کیا جانا تھا ان کی سزا یہی تھی اور اس سے بڑھ کر بکواس کرتا ہے کہ جہنم کی سزا ملے گی ان کو حب علی کے دعوے دار ایسے بکوترے بے شمار ہیں لیکن سنیوں میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے حب علی کے بنیاد پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم کی سزا کا حق دار لکھا ہو صحابہ اکرام کو جہنم کی سزا کا حق دار لکھا ہو یہ ساری بکواسات اس کے اپنی منگڑت ہیں اور پھر اس کی بریک یہاں پر نہیں لگتی اسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر بھی بڑا اعتراض ہے کہ انہیں کیوں امیر المؤمنین بنایا گیا یہ صفحہ نمبر پانچ سو انتیس پر لکھتا ہے اس کے برعکس مجلس شورا اپنے مشترکہ اور متفقہ فیصلہ سے امت کو سمرات نہ دیے سکی بلکہ اس امت میں انتشار و افتراک آخاز ہو گیا یعنی یہاں تک اس کو اعتراض ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت پر خلافت پر یہ بدبخت بھی اس امانے کے بلوائیوں میں سے کوئی ہوگا جو اس امانے میں رہتا رہتا آج اس امانے میں پیدا ہو گیا اتنا ظلم ہے اس کتاب کے اندر جس کتاب کی دعوت عثمان شاہ دے رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا لا یہ سوی لا یہ سوی نہیں سمجھ آتا تو شاہ گردیزی کی کتاب پڑھو ہم نے یہ کتاب پڑھ لی ہے اس میں تو یہی کچھ لکھا ہے کبھی لکھتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ماذا اللہ جہنم میں جائیں گی کبھی حضرت طرحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر موابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماذا اللہ جہنم کی سزاک و مصرحیق لکھتا ہے ایسے بدبخت کی کتاب عرفان شاہ کو مبارک وہ لوگ بھی آنکھیں کھولیں جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ اپنی لڑائی لڑتے رہیں ان مسلمات پر اتنے شدید حملے تو کیا یہ بھی ہماری لڑائی ہے اتنے تنے بڑے جامعات مدارے سارا کچھ ہے لیکن آج اہل سنت کے لوگ ادرا کر لیں کہ عرفان شاہ اہل سنت کو کہاں لے جانا چاہتا ہے اب وہ زبان سے تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ درست نہیں ہے لیکن وہ اس نے اپنی وارداد بھی مکمل کر دی اب ہوگا یہ عرفان شاہ دوسری سریجوں پہ جائے گا صحابہ کو جنتی بھی کہہ دے گا شان معاوی بھی بیان کر دے گا یہ کام کرے گا منافقت کے لیے اہل سنت کی صفحہ میں گھسنے رہنے کے لیے اہل سنت کے سریجوں پر اپنی جگہ بنانے کے لیے یہ منافقت اس نے ساری زندگی نہیں چھوڑنی پتہ تو تب چلے کہ شاہ عزین گردیزی کی خرافات پر اس کا مو بند کرے جس مناظرے میں دلیل پکڑی تھی کل نواد اللہ الحسنہ وہ دلیل اسے دوبارہ سنائے کہ حضرت امیر مابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تاہر داخل ہیں اور اس نے تو حضرت امیر مابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکالتے نکالتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فیرس سے خارج کر دیا کل نواد اللہ الحسنہ ہر ایک سے جنت کے وعدے سے خارج کر دیا کہاں جائے گا آیت تطہیر کا مفہوم آیت تطہیر میں اولین ازواج متحرات ہیں اہل سنت کے یہی یہ قیدہ ہے عرفان شاہ جس مرض سٹیج پر ثابت کرے اور بات کر کے دیکھے کہ اہل سنت کے نصیق ازواج متحرات آیت تطہیر میں داخل نہیں ہے جن کی تطہیر کے گواہی اللہ نے دی ہے اس بدبخت کو ان پر بھی اطراد ہے عرفان شاہ نے اصل واردات اس نعرے پر کی کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہمارا اہل سنت کا نعرہ یہ رہے گا عرفان شاہ اپنے ہواریوں کو خوش کرنے کے لیے جتنے مرضی پہنترے بدلتا رہے لیکن اہل سنت امیر اہل سنت کے اس نعرے پر قائم رہیں گے ہر صحابی نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی حضرت عائشہ جنتی جنتی تلحاو زبیر بھی جنتی جنتی حضرت معاویہ جنتی جنتی ہم اس نعرے پر قائم رہیں گے یہ میں نے صرف تعارف کروایا ہے اس پر اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس دلائل ہے تو چیلنج ہے اس شاہ حسین گردیزی کو اپنی شاہ لے آئے خود تو کسی مقابلے میں ہمارے سامنے نہیں آتا کسی چیلے کو ہی منتخب کر لے آج تک اس نے اتنے چمچے برتی کیے ہیں کوئی چمچہ بیدان میں آنے کیلئے تیار نہیں ہے جس چیلے کا اس نے تعارف کروایا ہے اسے ہمارے سامنے پیش کرے مسلمات اہل سنت کی روشنی میں ہم ثابت کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک صحابی جنتی ہے آخری صحابی بھی خیر تابعین سے بلند رتبے والا ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی حضرت ویسے کرنی خیر تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہان درجہ بلند ہے ہم آل سنت کی روشنی میں یہ ثابت کریں گے اور عرفان شاہی اس کی بقواسات کو ثابت کر سکتا ہے تو میدان میں آ جائے پتہ لگ جائے گا ساری باتوں کا تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم معصومیت زندہ بات